الخدمت فانڈیشن لکی مروت نے تین ہفتوں سے جاری لاکھ ڈاون کی وجہ سے متاثرہ ہونے والے پچاس سے زیادہ ریڈی بانوں میں راشن تقسیم کیا مصیص دیکھتے ہیں شریف اللہ کے اس ریپورٹ میں الخدمت فانڈیشن لکی مروت نے تین ہفتوں سے جاری لاکھ ڈاون کی وجہ سے متاثرہ ہونے والے پچاس سے زیادہ ریڈی بانوں میں راشن تقسیم کیا گیا کیلہ گرونڈ سرائے نورنگ میں زلی صدر الخدمت فاؤنڈیشن رفیع اللہ خان اور ایسیسٹنٹ کمیشنر نورنگ امین اللہ خان کی نگرانی میں فود پیکجز تقسیم کیا گیا جین میں آٹا چینی گی اور دال شامل تھی اس موقع پر جمعت اسلامی خیبر پختون خواہ کے صوبائی نائب امیر مولانا تسلیم اقبال اور زلی امیر جمعت اسلامی حج عزیز اللہ خان بھی موجود تھے فود پیکجز تقسیم کرتے ہوئی ایسیسٹنٹ کمیشنر امین اللہ خان نے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہوئی کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک بر کی طرح لکی مروت میں گر گر جا کر ہزاروں مستحق گرانوں میں فود پیکجز پہنچایا بیسل سے پہلے تو خدمت فاؤنڈیشن کا دیکھتے ہوئی کہ آج ان لوگوں نے ان غریف لوگوں نے راشن کا تقسیم کیا تھا کہ ان پچاس جو ضرورت منظر ہوگئے ہیں جو واقعی ضرورت منظر ہیں سبائی نائب آمیر مولانا تسلیم اقبال نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن روز اول سے قوم کی خدمت میں مصروف ہے اور بلا تفریق سب کی مدد کر رہی ہیں خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے لاکڈاون سے متاثرہ رئیبانوں میں آج راشن تقسیم کیا گیا راشن کی تقسیم کے موقع بار ایسسٹن کمیشنر آمین اللہ جمعت اسلامی کی صوبائی نائب آمیر مولانا تسلیم اقبال زلی آمیر حج عزیز اللہ الخدمت کی زلی صدر رفیولہ خان بھی موجود تھے بیس دن سے جاری لاکڈاون کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن لکھی مروت میں لاکھ روپے کا راشن متاثرین میں تقسیم کیا ہے اور یہ سیزلہ تحال جاری ہے بیمرا من رفیولہ